موسیقی 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 کی چلتیکار پر گولی چلانے والے دو لوگوں کو الہباد اچھ نیالے دوارہ دی گئی زمانت کو رد کر دیا ہے جسٹس ایمار شاہ اور جسٹس اے ایمے سندریشن کی خنپیٹ نے آروپی کو ایک سبتہ کے بھیتر سمبندت عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کو کہا ہے کورٹ نے نردیش دیا ہے کہ ماملے کو نئے سرے سے نستارن کے لیے ہائی کوٹ بھیجا جائے جسے چار سبتہ کے بھیتر پورا کیا جانا چاہیے کوٹ نے کہا کہ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اچھ نیالے دوارہ پرتی وادیوں کو جمانت پر رہا کرتے سمیں کوئی کارن نہیں دیا گیا ہے نہ تو کوئی پرتم درشتیتہ رائے بھی گئی ہے اور نہ ہی جاج کے دوران ایکتر کی گئی سامگری جو کی جاج کا حصہ ہے آروپ پتر پر اچھ نیالے دوارہ وچار نہیں کیا گیا اس ماملے کو دیکھتے ہوئے آروپی کو زمانت دینے والے اچھ نیالے کے نینے اور آدیش کو کیول اپرکت آدھار پر رت کرنے اور الگ کرنے کے لیے اتردائی ہے اور ماملے کو واپس کیا جانا چاہیے اچھ نیالے کو یوگیتہ کے آدھار پر اور کانون کے انسار نئے سرے سے زمانت آویدن پر وچار کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور جاج کے جوران ایکتر کیے گئے سبوتوں پر وچار کرنے کے بعد جو اب چارٹشٹ کا حصہ ہوگا سنوائے کے دوران دونوں پکشوں کے سنجپت بیان سامنے آئے ابیوکت کی اور سے پیش وکیل نے کہا کہ دونوں کے خلاف کوئی سامگری نہیں ہے اور ادالت سے اچھ نیالے کے آدیش کو رد کرنے سے بچنے کا انوروت کیا انہوں نے آگے ستینگر کمار انتل سے پارت فیصلے پر بھروسہ کیا اویسی کی اور سے پیش وکیل ایم آر شمشاد نے کہا کہ اس گھٹنا کے چار چشمدید تھے اور سی سی ٹی وی ریکارڈنگ میں اس پسٹ روپ سے ایک آروپی کار سے باہر آیا اور گولی مارتا ہوا دکھائی دیا یہاں ایک اسی دن آروپ نے جو جیکٹ پہنی تھی اس کے رنگ کی پہچان ہو گئی تھی بینچ حالاکی زمانت دیتے سمیں اچھ نیالے دوارہ کیے گئے ترک کو دیکھنے کے لیے اچھ سکھ تھی ہم اچھ نیالے دوارہ دیے گئے ترک کو دیکھتے ہیں جیسے جیسے سنوائی آگے بڑھی کوٹ نے چارچت کی سامگری کو دیکھا ستمبر میں کوٹ نے اس ماملے میں limited notice جاری کر اس بات پر وچار کیا تھا کیا ہائی کوٹ کو اس ماملے پر پنر وچار کرنے کے لیے کہا جائے ہیدراباد کے سانسد نے ترک دیا تھا کہ اچھ نیالے نے انہیں اپراد کے پیڑت کے روپ میں سنے بینا آدیش پارک کیا تھا آپ کو بتا دے کہ ان دنوں جب یہ ماملہ چل رہا ہے تو بیرشتہ اصد الدین ویسی گجرات چنام میں اپنی پیٹ کو مضبوط کرنے میں لگے ہوئے ہیں اصد الدین ویسی کی پارٹی آل انڈیا مجلی سے تیادل مسلمین کی جو چھوی بیہار کے اکچنام میں بنی ہے اس کا استعمال میں گجرات میں کرنے جا رہی ہے پارٹی نے گجرات میں مسلم بہت تین درجن سیٹوں کو چنہت کیا ہے جہاں پرتیاشی اتارنے کی تیاری ہے ایسا ہوا تو گجرات کے مسلم مدداتاؤں کو عرصے بعد پہلی بار تین وکلپ مل سکتے ہیں اب تک ان کے سامنے بھادپا ویروت کے نام پر صرف کانگریس کو اپنانے کی ویوشتہ تھی دو ہزار بائی سے ہی کانگریس کے ساتھ مسلموں کے خڑے رہنے کا سلسلہ چلا آ رہا ہے اب کانگریس اور عام آدمی پارٹی کے اترکت اے آئی ایم آئی ایم بھی وکلپ بن کر اُبھر چکی ہے بیہار میں ایسا ہو چکا ہے جہاں پچھلے ہفتے ویدان سبح کی دو سیٹوں پر اکچنام کے نتیجے آئے عرصے بعد مسلم مداتاؤں نے بھادپا کے مقابلے راشتری جنتہ دل کی مضبوط استطیق کے باوجود اویسی کا ساتھی آ پرینام ہوا کہ گوپال گنگ میں اویسی کی پارٹی نے راجت کے بارہ ہزار سے زیادہ ووٹ کٹ لیے مسلموں کا یہ اسٹینڈ معمولی انتر سے راجت کی ہار کا قارن منا دوسری سیٹ مقامہ میں جد پرتیاشی کی جیت تو ہوئی لیکن وہاں کبھی مسلموں کو ووٹ پیٹن آنکھیں کھولنے والا ہے 1990 میں رتیاتر کے دوران لالکرشن اڑوانی کی بیہار میں گرفتاری کے بعد سے لالو پرساد یادب کو بھادپا ویروت کا پرتیق مانا چاہتا ہے تین دشک بعد ایسا پہلی بار ہوا جب مسلموں کا پورا ووٹ راجت کو نہیں منا ویدھان سبھا کے عام چناب میں بھی اوویسی نے مائے سمی کرن میں سیندھ لگا کر پانچ سیٹے جھیتی تھی لیکن سماچل کا علاقہ ہے جہاں مسلموں کی آبادی پچاس پرتیشت سے بھی زیادہ ہے وہاں دھروی کرن کی سمبھاونا نا کے برابر رہتی ہے ایسے میں گوپال گنج کا مط ویبھاجن بہت کچھ کہہ جاتا ہے گجرات کی چوتے سیٹے ایسی ہیں جہاں پندرہ پرتیشت سے زیادہ مسلم بیس ایسے چھیت رہے جہاں بیس پرتیشت سے زیادہ مسلم مدداتا ان میں سے چار تو احمد آباد جلے میں ہی ہیں جبکہ تین تین بھروچ اور کچھ جلے میں ہیں پچھلے چناب میں تین ہزار سے کم ووٹوں کے انتر سے چھبیس سیٹوں پر ہار جیت کا فیصلہ ہوا تھا ایک ہزار سے کم ووٹوں سے سات سیٹوں پر جیت ہار ہوئی تھی ان میں سے تین بھادپا اور چار سیٹے کانگریس کی چھولی میں گئی تھی جس کی تصویریں لوگوں کے سامنے آئی ہیں جہاں ایک طرف سپریم کورٹ میں بیرشتہ اسدودین اویسی بناب اتر پردیش سرکار چل رہا ہے تو اس دوران بیرشتہ اسدودین اویسی کی پارٹی گجرات میں اپنی پیٹ کو مضبوط کر رہی ہے جس کی تصویریں لوگوں کے سامنے آئیں وہی جس طرح سے اتر پردیش چناؤ کے دوران بیرشتہ اسدودین اویسی کے اوپر حملے کی خبریں آئیں تو گجرات چناؤ میں بھی کچھ دن پہلے ایسی ہی خبر سامنے آئیں جہاں بیرشتہ اسدودین اویسی سفر کر رہے تھے تو اسی ریل گاڑی کی طرف جہاں وہ بیٹھے تھے پتھراؤ کی خبریں سامنے آئیں اور بعد میں پرشاسن کی طرف سے کہا گیا کہ صاحب اس پیٹ کی وجہ سے پتھر ہوا میں اڑنے لگے اور شیشے شیشہ ٹکرائے بیرشتہ اسدودین اویسی کی سپریم کورٹ میں بڑی چیت ہے اور اس کا اثر کس طریقے سے جناو پر پڑے گا یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی میں ایسی ہی خبروں سے آپ کو روبرو کراتا رہوں گا دیجئے ازاست شکریہ